لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک درس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پہلے بھی قطب اور عبدال پر ایک درس پیش کیا تھا آج بھی ایک درس پیچ کیا تو مجھے لگا کہ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ کوئی وسیلے کی بات کرے تو ڈائریکٹ اس پر شرک کی بات کر دیتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہیں وسیلے کا دین میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ دراصل ان کی کم عقلی اور کم علمی ہے جس کی وجہ سے وہ وسیلے کو سمجھتے نہیں اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے وہ جن کو سنتے ہیں نا وہ اس قسم کی غلط باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور چونکہ علم نہیں ہوتا اس چیز کو وہ غلط سمجھ لیتے ہیں اور پھر اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں حدیث کی کتاب میں دکھاؤ اور حدیث کی کتاب میں بھی تب مانیں گے جب بخاری میں دکھاؤ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا چلیں آپ کو وسیلے کا ذکر بخاری میں دکھا دیتے ہیں ہو سکتا ہے پھر آپ مان جائیں ویسے وسیلہ کیا ہے اس پر میں نے ایک درس دیا ہے اور وسیلے کی اقسام پر بھی ایک درس دیا ہے چاہیں تو وہ آپ سن سکتے ہیں تو آئیے ذرا بخاری شریف کی ایک روایت دیکھتے ہیں حضرت مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالی انہو اس کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سعد ابن ابی وقاس کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں انہا لہو فضلا علا من دونہو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعْفَائِكُمْ یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے ہی تمہیں نسرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی اور اب آپ کہیں گے کہ اس سارے جملے میں لفظ وسیلہ کہاں ہے عربی کی عبارت ہے حَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعْفَائِكُمْ یہ جو با ہے نا دعفا سے پہلے یہ با اشارہ کرتا ہے وسیلے کی طرف جس کا آپ عربی میں سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو وسیلہ ہی نکلے گا وسیلہ کیا ہے وجہ کو کہتے ہیں با کا ترجمہ وجہ ہے انقضہ اللہ بی میری وجہ سے اللہ نے اسے بچا لیا تو یہ جو بے ہے یہاں پہ وسیلے کے معنی میں آ رہا ہے یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے جس کو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہوگی اس بات کو سمجھتا ہے تو اب یہ جو روایت ہے جناب یہ بخاری شریف میں امام بخاری لائے ہیں الصحیح البخاری میں کتاب الجہاد میں بازابتہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب کا نام بھی سنے من استعانہ بالضعفائی والصالحینہ فی الحرب حدیث نمبر 2739 اچھا اس کو امام ترمیزی بھی روایت کرتے ہیں سنن میں امام ابی داbud بھی اس کو روایت کرتے ہیں امام نسائی بھی روایت کرتے ہیں سحہ ستہ کی چار کتابیں تو یہی ہوگئیں پھر امام نسائی اس کو سنن القبرہ میں بھی روایت کرتے ہیں امام احمد ابن ہبل اس کو المسند امام احمد ابن ہبل میں بھی روایت کرتے ہیں اچھا امام ابی داود امام نسائی اور امام ترمزی اس سے ملتی جلتی ایک جی روایت لاتے ہیں اس کے راوی حضرت ابی دردا ہے وہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں یہ روایت امام حاکم بھی لاتے ہیں وَقَالَ الْحَاكِمُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِحُ الْإِسْنَادِ وَالْبَيْحَقِي فِى السُّنَنِ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمایا حضور نے کیا ارشاد فرمایا مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو ابغونی فی ضعفائکم مزید فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُنَا وَتُنصَرُنَا بِضْعَفَائِكُمْ کہ اپنے ان کمزوروں کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے تو اب اور اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہوگی کہ جو وسیلے کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور کہیں وسیلے کی بات ہو جائے تو کفر کی بڑی بڑی باتیں لے آتے ہیں کہ تم تو کافر ہو گئے ہو تم تو وہ باتیں کرتے ہو جو کفار مکہ کیا کرتے تھے اس قسم کی باتیں اتنی بڑی بڑی باتیں اور ایسے ایسے الزامات بے بنیاد بے علم جاہلانہ الزامات لگانا یعنی خدا کا خوف کرو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف ممبر سے خدبات سنے ہیں انہوں نے کبھی نہ حدیث کی کتابیں پڑی ہیں یہ بخاری بھی پتا نہیں کیسے پڑتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کی بخاری پڑنا بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ بخاری پڑتے کیسے ہیں وہی مجھے ایک استاد کا شیر یاد آتا ہے انہوں کہتے تھے کہ بھائی یہ بخاری جو پڑتے ہیں نا کہ یہ بنا عشق پڑتے ہیں بخاری تو آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی تو بس یہ جس قسم کی نام نہات توحید کی بات کرتے ہیں کہ ان کی اپنی خود ساختہ ہے کہ انہوں نے توحید کا ایک ترجمہ بنا لیا ہے ایک تفہیم بنا لی ہے وہی لوگوں میں بانٹے پھرتے ہیں اور ہر وہ چیز جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو کہتے ہیں یہ توحید کی خلاف ورزی ہے اور تم شرک کر رہے ہو یہ توحید کی خلاف ورزی ہے اور تم شرک کر رہے ہو اور اہل ایمان اور کفار و مشرکین کی اعتقاد و عمال میں فرق نہیں کرتے بہت دیکھو نا کفار و مشرکین تو اسنام کی اور سوروں کی اور تماثیل کے بارے میں ایسے اختیارات و تصرفات مانتے تھے جو نہ ان کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائے اور نہ ہی وہ بت اس اہل تھے وہی کفار و مشرکین نے اپنے بتوں میں علوہیت خداوندی کا اقرار کیا حالانکہ علوہیت خداوندی عطا ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی وہ قدرت خداوندی کی عطا و ایجاد کے لائق ہیں ماں سواء اللہ کو شریک تسلیم کرنا اور الہ بنانا اور اس قسم کے متعلقات رکھنا کہ ان میں کوئی قدرہ یہ تمام چیزیں جو یہ تو کفار و مشرکین کا کھلا کفر و شرک تھا اب ان چیزوں کو لا کے مومنین پر اطلاق کرنا بہی کفار و مشرکین نے اللہ عز و جل کو تدبیر کائنات میں ان معبودان باطلہ کا محتاج سمجھ رکھا تھا اور اکیلے تنوں تنہا تدبیر و تصرف میں قاسر جانا تھا وہ چیزوں کا اطلاق یہ مسلمانوں پر کر دیتے ہیں لاکھے اچھا کفار نے انبیاء و رسول کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی ہدایات اور تحریل و تحریم میں ان کی اتباوی اطاعت کے وجہے مخالفین اسلام جو ان کے رواسات ہیں ان کی اطاعت اور اقتداء کو ترجیح دے کر انبیاء و رسول کو معاذ اللہ قتل تک کیا ہے یہ اس چیز کو پھر مسلمانوں پر اس کا اطلاق کرتے ہیں یعنی کہ انسان عقل سے سوچے کہ تم ان کے کن عامال کو مسلمانوں کی ایمان پر اطلاق کرتے ہو یہ سراسر ایک جہالت ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ کفار کی اس سوچ کو مسلمانوں پر اطلاق کر کے مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہو کہ معاذ اللہ مسلمان جو ہے وہ کفر کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں تو خیر بارال یہ چھوٹی سی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح تو کتابیں بھری بڑی ہیں حدیث مبارکہ سے میں خاص طور پر یہ حدیث اس لیے بھی لایا ہوں کہ یہ تو وسیلے کی ایک چھوٹی سی مثال ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے قولی حدیث قولی ہے یہ اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بڑے واضح الفاظ میں اشارہ کیا ہے تو اب اس کے بعد بھی کوئی وسیلوں کو نہ مانے تو اس کے اوپر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو سوائے اس کے کہ اب وہ ماننا نہیں چاہتا تو ہم کیا کر سکتے تو جہاں اللہ تعالی نے یہ تمام انتظامات کیے وسیلے بنائے نا ذریعے بنائے اپنے بندوں کو اپنے ہی بندوں کو کیونکہ وہ اس کے مقرب ہیں اس کے نیک بندے ہیں اسی بات کو ہم نے اس میں بیان کیا جو درس دیا تھا کہ یہ اللہ تعالی کے باہیات بندے ہیں کوئی قطب ہے تو کوئی عبدال ہے تو یہ جیتے جاگتے انسان ہیں جو ہمارے درمیان رہتے ہیں یہ اللہ کے قرب میں ہے اس لئے ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے اور یہ بظاہر تمہیں کمزور اور دعیف معلوم ہوں گے یہ بظاہر تمہیں ایسے لوگ معلوم ہوں گے کہ جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم دیکھو انہیں تو تم شاید انہیں اپنے گھروں سے نکال دو پر خدا کی قسم اللہ کی ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ کبھی ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا ان کا عالم یہ ہے تو خیر بہرحال جس نے ماننا ہے اس نے ماننا ہے جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا اتنی سی بات ہے اس زمن میں اور بھی بہت ساری روایات آتی ہیں لیکن آج پھر انہی دونوں پر اکتفا کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور یوں اپنی کم فہمی اور اپنی کم علمی میں مسلمانوں پر یہ مشرق کے فتوے اور مشرق کے چٹے لگانا بند کر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک کردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں